بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کمبائنڈ پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو ہے وہ متحد ہوتی نظر آتی ہے اس میں مختلف جو لیڈران ہیں ان کے بیانات بھی تھے کل بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ایک بیان پہ جو انہوں نے ایک الیکشن کے حوالے سے دیا تھا اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور آج صبح جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان دوبارہ اپنی پرانی روش پر اتر رہی ہے یعنی جو بات کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے کی تھی کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کراچی میں کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ پائے گا بہتر ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شجاعت قریشی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے عرضی مرکز بہدر آباد پر موجود ہیں السلام علیکم شجاعت آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کیا دیکھ رہے ہیں سر کیا پوزیشن ہے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی میری آواز سن سکتے ہیں شجاعت آپ جی جی شجاعت میری آواز سن سکتے ہیں اس وقت آپ موجود ہیں کیا صورتحال ہے کیسا استقبال ہوا ہے بتائیے گا میں جی شجاعت میری آواز سن سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس وقت مجھے بتائیے گا بہدر آباد کی اس وقت جو ہے رابطہ کمیٹر کا اجلاس جاری ہے خالب عبر صدیقی کی سر براہی میں اور اس اجلاس میں مصطفیٰ کمال بھی ہیں انیس قیم خانی بھی ہیں ڈاکٹر فارو ستار بھی ہیں اور جو ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں ایڈوکیٹ تارک منصور جو کہ ایمکم پاکستان کی درخواستوں کی سماعہ جو ہے جو ہے پلی لے رہے تھے عدالت میں پرسو کر رہے تھے کیس کو وہ جو ہے بریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے عدالت میں جو ہے درخواست جمع کروائی کیا ان کے پوائنٹس تھے کس پوائنٹ پر انہوں نے اپنا نقطہ پیش کیا اور کیا ان کا مطالبہ تھا اور کہاں پر ان کی بات کو رد کیا گیا تو یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں رابطہ کمیٹر کو اس وقت جی شجات اچھا مجھے بتائیے گا کہ یعنی یہ جو اجلاس ہے اس اجلاس میں کیا توقع کی جاری ہے کوئی لاعمل کے فیصلہ کیا جائے گا اس اجلاس میں کہ اب اگر پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کیا کوئی لاعمل تیہ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے یا الیکشن میں بائیکوارٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے جی میری آواز سن سکتے ہیں جی شجاہد میری آواز سن سکتے ہیں آپ اچھا شجاہد صاحب سے مرہ رابطہ ابھی منقطع ہوا ہے ناظرینیہ ایک وقفہ لینے چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ ابھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے ہی پروگرام خبر کی خبر دی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہمارے نمائندر شجاہد خلشی موجود ہیں متعدد قومی پورومنٹ پاکستان کے آرزی مرکز بہت دور آباد پہ جان سرم سے جانیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اور جو اجلاس جاری ہے اس میں کیا فیصلے یا اس کا ایجنڈا کیا ہے جی شجاہد کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے حاجر بلکم کہیں داکٹر صاحب اس وقت جو ہے ایم کی پاکستان کے مرکز میں رابطہ کمری کا اجلاس خالی مگو صدیقی کی سربراہی میں جاری ہے اور اس جات میں مصطفیٰ کمال بھی شریک ہیں انیس قیم خانی بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فارو سلطار بھی ساتھ ہیں اور یہی نہیں پی ایس پی اور فارو سلطار کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی رابطہ کمری کے اجلاس میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ تارک منصور جو کہ ایم کیم پاکستان کی جو درخواستوں کے سماعت ہوئی ہے سنہائی کورٹ میں کیونکہ پورے کیس کو پرسو کر رہے تھے وہ اب جو ہے تفصیلی ویڈی سنگھ دے رہے ہیں اس مشترکہ اجلاس کو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پلی لی تھی انہوں نے کیا نکتہ عدالت کے سامنے رکھا اور ان کی جو درخواست ہیں وہ کس پوائنٹ پر آ کر مشترک کی گئی تو آئندہ کا جو لاحیہ عمل ہے خاص طور پر بل جاتی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیم پاکستان جو ہے اس پر جوڑ کر بیٹھی ہے اور ایک سب سے بڑا ایسو یہ آ رہا ہے کہ اگر پنزر تاریخ کو انتخابات ہوتے ہیں تو پی ایس پی نے جو اپنے امیدواروں کو نومینیٹ کیا ہے اسی طرح سے امکم پاکستان جو امیدوار بھی نومینیٹیڈ ہیں تو کس طرح سے ان کو ایجسٹ کیا جائے گا کیونکہ اب ویڈراؤ کرنے کا ٹائم نہیں رہا اور پنزر تاریخ کو انتخابات ہیں بیلٹ پیپر آلیڈی چھپ چکے ہیں اور تمام امیدواروں کی کیا یہ بات درست نے شجاعت مجھے بتائیے کہا کہ کل ذرائع گئی کہنا تھا کہ پی ایس پی کے تمام امیدوار جو ہیں وہ اور ڈاکٹر فاروق ستار کے بھی وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے امیدواروں کے حق میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ جو انتخابی نشان ہے وہ صرف متحدہ کے پاس ہے حالانکہ ان کی تمام یو سیز پر نمائندے موجود نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر وہ باقی پارٹیاں اس انتخابات میں شرکت کرتی ہیں تو انتخابی نشانات کا تضاد جو ہے وہ موجود رہے گا اگر ایک پارٹی بن گئی ہے تو ایک انتخابی نشان پتنگ پہ الیکشن لڑنا ہوگا اور اس کے لئے صرف یہی اس وقت ممکن ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو امیدوار نامزد ہو چکے ہیں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے حق میں ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفہ کمال دس بردار ہو جائیں کیا یہ بات درست ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اجلاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ مصطفہ کمال انسکا افانی اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں فاروق ستار بھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ بیلٹ پیپر پہ اولیڈی امیدواروں کے نام جو ہے چھپ چکے ہیں اب ویڈرو کا ٹائم گزر چکا ہے تو بیلٹ پیپر پہ پتنگ کا نشان بھی ہوگا دولسن کا نشان بھی ہوگا جو کنفیوزن ہے وہ برقرار رہے گی کیونکہ اگر ایمکم پاکستان جو ہے اپنی کیمپنگ چلا دیئے پی ایسی پی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو ابھی ان کے امیدواروں کے جو نشان ہیں وہ بیلٹ پیپر پہ رہیں گے بھی سب سے بڑا ایشو ہے اور جس پہ یہ رابطہ کمیٹی کے اپنے مرکان سر جوڑ کر بیٹھے تھے ابھی حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے ابھی ہمیں ذراعہ تھوڑے دیرے بعد ابھی تذبیق کر دیں گے لیکن ابھی جو سردہ حال ہے وہ یہی ہے پریشان کن ہے کہ پی ایس پی ایم کی پاکستان میں آ کر ضمت ہو گئی ہے مجھے بتائیے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کل کہا کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کراچی سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ پائے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں بائیکارڈ بھی ذہن میں گھوم رہا ہے نا کہ ہم بائیکارڈ بھی کر سکتے ہیں الیکشن نہ لڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ابل دیادی الیکشن کا بائیکارڈ کر دیں سرم ناکٹر خالبوں کو صدقی نے یہ برمالہ ضرور کہا کہ اگر ہم نہیں لڑیں گے تو دیکھتے ہیں الیکشن ہوں گے کیسے لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آیا ان کے پیچھے اس بات کے پیچھے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے موقف کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن پندرہ جنوری کو کیسے ہوتے ہیں تو یہ تو وقت بتائے گا کہ آیا کس طرح سے الیکشن ہوں گے لیکن ذرائی بتاتے ہیں کہ جو حسین قابل نے کا اجلاع جو کہ اس وقت جاری ہے وہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لائن آرڈر کی سیچیویشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے مجھے بتائیے گا شجاعت کہ آپ کو یعنی آمیر خان صاحب جو ہیں وہ کہیں اس سیچیویشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آمیر خان صاحب جو ہیں وہ متعددہ خامی مومنٹ پاکستان سے مائنس ہوں گے تیکھیں آمیر خان کہ اگر بات کی جائے تو سینیڈر پی کنوینر ہیں پاکستان کے اور یہ جو پروسس شروع ہوا تھا ان تمام دھڑوں کو یکجہ کرنے کا تو اس پورے پروسس میں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے نہ ان کی کوئی ملکات ہوئی اور جب کامن ٹیسوری رابطہ کمیڈی میں واپس آئے پھر گورنر بنے تو بڑے شدید تحافظات تھے ان کے اور وہ پھر یہاں سے بیلون ملک چلے بھی گئے تھے لیکن آج وہ جو آئے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بڑے رامائی انداز میں وہ آئے وہ کوئی ٹویسٹ ہے یا کچھ جس طرح سے پارو سکتا اور مصطفیٰ کمان نے جو ہے دو سال پہلے یا تین سال پہلے جو مرجر کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا ٹویسٹ کیا تھا کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون تو کیا اس بات بھی حامر خان ایسا کریں گے تو ایسا نہیں ہے حامر خان کی موجودگی اس بات کی اتقافی کرتی ہے کہ اس پروسس کا وہ بھی حصہ ہیں ان کی بھی تائد شامل ہے وہ بھی اس پروسس کو جو ہے خوشی سے رضا مندی سے جو ہے ایکسپ کرنے کو تیار ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو واپس اس لیے کہا بلانے کا فیصل اصلی ہاں گیا تاکہ کوئی کنفیجن کی ایک نہ ہو کارکنان میں اور یہ کوئی نیگریف ایمپیکٹ نہ جائے نیگریف میسیج نہ جائے حامر خان شاید اس پروسس کا حصہ نہیں ہے یا وہ خوش نہیں ہے اس لیے خالی مگو صدیقی نے انہیں اپنے برابر میں بٹھایا اور جو ہے ابھی وہ انہوں نے ریسیف بھی کیا تھا جب مصطفیٰ کمار ہم نے کہا ہم نے واپس آئے تھے پاروستہ واپس آئے تھے اور آپ تک ملے اجلاعات میں بھی وہ اس وقت موجود تھے تو یہ آنے کا مقصد ان کو بلانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ وہ اپنی موجودگی سے تمام طرح کنفیجن دور کریں وہ پیغام دیں کہ وہ اس پروسس کا حصہ ہے اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو وسیع مقتر ہیں یہ اب جب احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی تھی اس کے سٹیج کے اوپر سٹیج کے دو کارنرز پہ مصطفیٰ کمار اور وسیع مقتر کھڑے رہے ہیں آپ اس میں اب بھی ایسا لگتا ہے کہ چپخلش موجود ہے کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اب بھی مصطفیٰ کمار اور وسیع مقتر کے درمیان جو ہے وہ کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں بلکل یہ پوائنٹ ایگزیسٹ کرتا ہے ہمیں ذرا یہ بھی تذبیق کرتے ہیں کہ تین روز قبل جب گورنر ہاؤس میں ایک میٹی ہوئی اور اس کے بعد دنر ہوا تو اس میں جو ہیں ان دونوں کے درمیان کلکشی دیکھی گئی ہاتھ لانے کے معاملے پر رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا جس پر غیر مناسب رویہ کا اظہار بھی کیا گیا گورنر پر کامہ خان ٹیسوری سے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ گورنر نے مصطفہ کامال کو یقین دہانی بھی کہ جو رویہ ہیں اس کے پیشے وجہ یہ کہ جو تلقباتیں ہوئی ہیں اس وجہ سے ہے لیکن میں اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کروا دوں گا میں سمجھا دوں گا تو اب کل جو حتیجاز جوہاں سلوہی نشنی کمیشنر کی رفتر کی بہت تو جب مصطفہ کامال سٹیج پر چاہ رہے تھے تو وسی مکتب پر خون کان کو لگا جوہے کھڑے تھے ان دونوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو جو رنجیشیں ہیں وہ یقیناً ہیں اس کو دور ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو الہاق جو انزمام ہوا ہے اس کے بعد جوہے کچھ ٹائم کے بعد تھوڑے لوگ جو ہے جو چہرے جو بڑے پرومننٹ ہیں وہ مائنس ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شریعت قریشی آپ نے پروگرام کی یہ وقت نکالا ناظرین امار انمائن دے شریعت قریشی موجود تھے بتاعت قومی پاکستان کے آرزی مرکز بادور آباد پہ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو الہاق ہوا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کی بھی واپسی ہوئی عامر خان صاحب بھی اب ویسے تو موجود ہیں لیکن آیا ان کی ایکٹیف پارٹسپیشن جو ہے رہتی ہے نہیں رہتی اس لیے کہ سینئر بحیث سینئر ڈپٹی یعنی سینئر ڈپٹی کنوینر کے وہ پھر بھی اس وقت سینئر ترین آدمی ہوں گے پارٹی میں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار ان کو جو ہے ان کی احسیت قبول کرتے ہیں یا پھر رابطہ کمیٹی میں اب خودوں میں کوئی تبدیلی لائی آتی ہے سالناظرین ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی مومن پاکستان کی اتحاد کے حوالے سے اور اب ممکنہ طور پہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات یعنی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو کراچی اور اہدرباد کے لیے ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اس لیے کہ مختلف بیانات اس وقت کردش کر رہے ہیں ایک طرف متحدہ قومی مومن پاکستان یہ کہتی نظر آتی ہے کہ شاید الیکشن مشکل ہو جائے اگر متحدہ قومی مومن پاکستان نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے حلقہ بندیاں ٹھیک کر لیں کل الیکشن کرا لیں لیکن غلط حلقہ بندیوں پہ الیکشن کسی صورت منظور نہیں ہوں گے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بیتا ہے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے بارہا یہ زور دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت یعنی اپنی مقرر تاریخ پر ہو جائیں اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی سوچنا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ایک اتجاج یا دوسری جو ملک میں ایک لہر چل رہی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا اور اس وقت ان کے پاس یہ موقع ہے کہ اگر ان کے کینڈیڈیٹ سے سیلیکشن جیتے ہیں یا بلے پہ مہر لگائی جاتی ہے تو انہیں میر اپنا لانے کا موقع مل سکتا ہے ناظرین دوسری جانبے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گرشتہ روز پنجاب اسمبلی میں وزرحالہ پنجاب پرویزلائی جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے آج کورٹ میں جب ریپورٹ پیش کی گئی تو اس پہ جو گورنر پنجاب کی وکیل ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے دی نوٹیفائے کرنے کا جو خط تھا اسے بھی واپس لے لیا ہے یعنی جو نوٹیفیکیشن تھا اسے بھی واپس لے لیا گیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو کل ادم بھی کر دیا گیا کورٹ کی جانب سے تو اب جو اعتماد کی بات تھی پنجاب میں وہ ختم ہو چکی ہے آئینی بہران جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویزلائی جو ہیں وہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق جو اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے وہ کس طریقے سے بھیجتے ہیں یا اس پر کس طریقے سے عمل درامت ہوتا ہے بیرال ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں شانباز جدون ممبر صوبہ اسیمبلی ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام علیکم شانباز جدون صاحب خوشاندید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر مجھے بتائیے گا کہ اب جبکہ کراچی میں متعدہ قومی مومنٹ متحد ہو گئی ہے اور ایک طرح سے آپ کی پارٹی کے لیڈران کا یہ کہنا تھا کہ شاید اب متعدہ قومی مومنٹ پاکستان کو پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحد کیا گیا ہے مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو وہ شکست دے سکیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات یا عام انتخابات میں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاٹس آپ دیکھیں متعدہ قومی مومنٹ جتنی بھی یہ متعدہ ہو جائیں کراچی کے عوام اور عیدراباد کے عوام نے انہوں نے رجیکٹ کیا ہے دوہزار تیرہ میں بھی ہمارے منڈیٹ کو چورایا گیا تھا اس وقت ایک جبر کا قانون تھا یہاں پر اور زور زبردستی پر ہمارے سیٹے ہم سے چینے گئی تھی علاقہ کراچی اور عیدراباد کے عوام نے دوہزار تیرہ میں بھی فیصلہ کر گیا تھا ان سے آزاد ہونے کا اور اب یہ جتنے بھی ملنین ہیں کہ آج فاروق سطار مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی یہ وہ لوگیں جو ایک دوسرے کو راک کے ایجنٹ کہتے تھے آج ایک ہو گئے ہمیں کوئی ان سے نہ پہلے ہمیں کوئی پریشانی تھی نہ اب ہے دیکھیں تیرہ پارٹیاں ہمارے خلاف پورے پاکستان میں الیکشن لڑ رہی ہیں اور ابھی آلیت تین چمہ مہینے پہلے جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں پورے پاکستان میں تو تیرہ پارٹیاں بڑی بڑی پارٹیاں جس میں پیپس پارٹی مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن صاحب کے پارٹی این پی مختلف جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں شکست نہیں دے سکی تو یہ یہاں پر ریجیکٹ لوگ ہیں کراچی کے عوام انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں یہ ان میں خالی مسنوی سانس جاننے کیلئے ہمارے خلاف کڑا کیے گیا لیکن انشاءاللہ یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن جو پرسو ہونے جا رہے ہیں سنڈے کو تو اس میں ان کو اپنا ان کو اندازہ ہو چکا ہے جانس صاحب یہ اس لیے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ انہیں اپنا اکس نظر آ رہا ہے اور ان کو پتا ہے علاقوں سے بھی ان کو مل رہا ہے ان کے بہت سے الگوں میں ایم کیوں کے کانڈیڈیٹ بیٹھ گئے ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی نہ مسئلہ ہے اور نہ کوئی انشاءاللہ ہم تیار ہیں ہم بلدیات کیلئے بھی تیار ہیں اور جرنل الیکشن کیلئے بھی کراچی کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن مجھے بتائیے کہ شانباز جتون صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی تو کسی قسم کی کوئی الیکشن کی سرگرمیہ نظر نہیں آ رہی آپ دور ٹو دور مہم جو چلا رہے ہیں ممبر سازی کے لیے وہ اپنی جگہ لیکن خاص بلدیاتی الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے کوئی چیز آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی نہیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں کیونکہ آپ لوگ آپ کی پارٹی کو بھی یہ یقین نہیں ہے ابھی تک کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ پندرہ جنوری کو ہونے بھی جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہر ہر باستعمال کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کیلئے صوبائی گورنمنٹ کی کیبینٹ کا اجلاس ابھی بھی چل رہا ہے اور ظاہر ہے ان کو پیپس پارٹی کو بھی اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے تو وہ تو ہر ہر باستعمال کر رہے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہماری کمپین بہترین جا رہی ہے میں خود ابھی اپنے حلقے میں موجود ہوں اور اس ٹیم یا اندر میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں اور بار تقریباً دو تین سو لوگوں کا ایک کارنر میٹنگ ہم نے یہاں رکھا ہے اور یہ میرا چوتھا پروگرام ہے مختلف یونین کونسل میں ہمارے ایم پی اے ہمارے سابتہ ایم اے ہمارے پارٹی کے مرکزی لیڈران پورے کراچی میں ہم سرگرم ہیں اور دور ٹو دور جا رہے ہیں اور تحریک انصاب کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کراچی کے عوام فیصلہ کر بیٹے ہیں کہ میر اس مرتبہ انشاءاللہ کراچی کے اندر تحریک انصاب کا ہوگا اور انشاءاللہ کراچی بھی تبدیل ہوتی بھی نظر آئے گی اس طرح کے پی میں ہم نے ایک ریکارڈ ترکیاتی کام کیے تو انشاءاللہ اسی طرح کراچی میں بھی جب ہمارا میر آئے تو انشاءاللہ ہم ایک ریکارڈ ترکیاتی کام کریں گے یہاں جو کراچی کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے سرکولر ریلوے ہے پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسکورڈ کا مسئلہ ہے انفرائیسٹیکچر کا مسئلہ ہے اسپطالوں اور اسکولوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جب ہمارے میر انشاءاللہ منتخب ہوگا تو احمال کریں گے انشاءاللہ چھیک ہے اچھا آپ مارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم ہمارے ساتھ ابھی فون لائن پہ موجود ہیں انتھنی نوید رہنما ہیں پاکستان بیولز پارٹی کے ممبر صوبائی اسیمبلی ہم ان کو بھی خوش آمدیت کرنا چاہیں گے اسلام علیکم انتھنی نوید آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی والکنس صاحب آجہ مجھے بتائیے گا کہ اب بلدیاتی الیکشن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں تیاری بھی شروع ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ پندرہ تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں یا آپ کی پارٹی یا سندھ حکومت اب بھی چاہے گی کہ ان انتخابات کو ملتوی کرایا جائے بہت شبیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی کیوں چاہے گی کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا مستقل آپ سے مطالبہ ہے بلاوالہ اس میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا جس میں تمام معاملہ جو ہے یہ کوچئرمن آسف علی زرداری کے سامنے رکھا گیا تھا انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا اور آپ کی اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی مومنٹ جو الیکشن نہیں چاہتی اس وقت کراچی میں دیکھیں وہ انکیو کا نکتہ نظر ہے پاکستان بیپس پارٹی کا نکتہ نظر تو نہیں ہے وہ بلکل حق رکھتے ہیں جو ان کو بیتر نکتہ ہے وہ اس پہ اپنی جو ہے وہ عواز اٹھائیں اور جو ان کے خدشات ہیں وہ پارٹی کی پولیشی بنائے لیکن پاکستان بیپس پارٹی اہمان کے خدمت کرنا چاہتی ہے اور اپنے پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کراچی کی ترقی چاہتی ہے اور دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے کہ اب جو پہلا جو کراچی اور ہیدرباٹ ڈیویجن کے علاوہ جو بھی بلدیا کی انتخابات کے دکائج ہیں اس سب کے سامنے ہیں پاکستان بیپس پارٹی نے الیکشن اور بہت ساری جو سیٹس ہیں وہ بلا مقابلہ بھی چیتے ہیں ایون ہیدرباٹ ڈیویجن میں بھی بہت سارے ڈیسٹرکس میں جو ہیدین کاؤسلز ہیں وہاں پاکستان بیپس پارٹی جو ہے اس کے جو نمائنگے ہیں وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ مطلب ہی بہت چکے ہیں تو پاکستان بیپس پارٹی اگر الیکشن مطلبی کرواتی ہے تو سب سے زیادہ مقصان میں ہم ہوں گے پاکستان بیپس پارٹی ہوگی اور پھر اس شہر میں سر بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کل بات سنی ہو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی تو انہوں نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو متوجہ کر کے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کی زمانت ہے یا زمانت ضبط ہو چکی ہے ہمیں بتا دیں اور زمانت اسی اس زمانت کی بات کر رہے ہیں جو آپ کا اور یعنی پاکستان بیپس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کا جو ایک معایدہ ہوا جو پاکٹ ہوئے جس کے تحت وہ حکومت میں شامل ہوئے تو دراصل ان کا معایدہ وفاق حکومت میں شامل ہونے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے براہ راست نہیں ہے لیکن آپ سے ضرور ہے سر تو پھر اگر ان کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے یا اگر کوئی زمانتیں دی گئی تھیں پی ایم ایل این یا شہباز شریف کی جانب سے تو پھر تو یقیناً اس پر عمل درامت ہوگا نا یا نہیں ہوگا دیکھیں بات ہے کہ آپ دو کسیم کی باتیں کر رہے ہیں نا ایک تو وہ مطالبہ ہیں جو قدیدہ کو بھی مومنٹ کی ہیں تو میں نے جیسے آپ سے پیدای عرض کیا کہ وہ آپ میں جانے ہیں کوئی کی سیاسی جماعت ہو ایم کم کے لابا کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت ہو وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوگے اپنے دلچسپی کو دیکھتے ہوگے جو ان کے ویسیبل یا ہیڈن جو ان کے پینیفیٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوگا وہ اپنے مطالبہ دے رکھ لے گی نا لیکن پاکستان کی کس پارٹی جو بلکل اپن ہی جو ہے وہ چیزوں کو سامنے رکھ کر اس ساری چیزیں کر رہی ہے کہ ہم اس کے عوام کی حتمت کرنا چاہتے ہیں ماضی کو سامنے رکھتے ہو اور ہم تو بچھاتے ہیں کہ بلدی آتی لکشے کو ہم نے کبھی بھی اس سے رائے پرار اتحار نہیں کیا اور ہم پوری جو ہے وہ بلکل ہمارے جو سیاسی کارپنان ہے پارٹی کارپنان ہے ہمارے بھی بران ہے وہ ملدب آن گراؤنڈ ہیں پورے طریقے سے موپلائزیشن کر رہے ہیں اور اب چونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک جو ہے پاکستان بیوز پارٹی جو ہے وہ بلکلات کی پتہ پر بھی لوگوں کے جو ہے وہ دل جیت چکے ہے الیکشن جیت چکی ہے اور جن ویژنز میں رہ گئے ہیں وہاں میں پاکستان بیوز پارٹی جو ہے بھاری افریہ سے جیتے گی اور بلکلات کی جو سب دیکھیں میرے کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے یعنی آپ یقین کریں کہ لیٹر لکھنے سے پہلے بھی چند منٹو پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ نہیں یہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور آخر میں ہی پتا چلتا ہے کہ جی سندھ حکومت کی جانب سے خط بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن نے اسے قبول کر لی اس جو درخواست تھی اور الیکشن ملتبی ہو گیا جبکہ آپ لوگ تمام لوگ جتنے بھی لیٹران سیاسی رہنمائے ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہم الیکشن آگے نہیں بڑھانا چاہتے پھر بھی سندھ حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا الیکشن ملتبی کرائے گئے اب اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ اس دفعہ کہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں گے ہو سکتا ہے پھر کوئی خط لکھ دیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کے الٹوا کے حوالے سے سیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اگر ماضی نے جو بھی اگر کوئی اس کے جواز پیش کی ہے تو وہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا ایک ایک کارپل اپنی لیڈرشپ کے جو ہے فیصلے پر قائم ہے اور ہم کل بھی چاہتے تھے الیکشن ہو ہم آج بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو اور ہم اس کی مقمل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ سیسی بیجان میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ کام سب ہیں اور مدر جنوری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ٹھیک اچھا سار آپ میں ایک ساتھ موجود ہو رہی گا شانواز جدون صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ نے بات سن لی ہوگی انتھنی نویت کہتے ہیں کہ جی پوری تیاری کی جا رہی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ پوسپن نہیں ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اور بڑی پر امید بھی نظر آتی ہے ہمیں پاکستان بیبلز پارٹی اس حوالے سے کیونکہ بہت سے ایسی القبندیاں بھی اس وقت سبزادہ اگر کسی پارٹی کو فیور کر رہی ہیں تو وہ پاکستان بیبلز پارٹی کو فیور کرتی ہیں اور اس میں جو رہنما ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بارہ تیرہ ٹاؤنس میں ہم جیت کے لیے پر امید ہیں کیا کہیں گے آپ ڈاٹ صاحب دیکھے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور میں نے ابھی آپ کو کہیں کہ جیسے سن کیمنٹ کا اجلاس سل رہا ہے یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہیں علانکہ یہ لوگ ہر وہ عربہ استعمال کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کیلئے جب الیکشن میرا بھائی انٹونی ان سے بھی پوچھ لے کہ جب الیکشن شیڈول انونس ہوتا ہے تو کہیں پر ترقیاتی کام نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی بھی کیمانی کے اندر اور پورے اس میں ہر یونین کونسل میں انہوں نے ترقیاتی کام چل رہے ہیں ان کے یہ تو اچھی بات ہے نا سر ترقیاتی کام سر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہم اس کے ہم الیکشن کی وجہ سے ترقیاتی کام چل رہے ہیں بلکل بلکل انٹونی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو تو آپ کو سرانہ چاہیے نا کہ پاکستان بیبلس پارڈی ترقیاتی کام کروا رہے ہیں کراچی میں بات یہ کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے ابھی یہ کرا رہا ہے ورنہ چودہ سال پہلے کراچی میں کہیں بھی کام نہیں ہوا ہے یہ بھی بلدیاتی الیکشن جو تقریبا دو مہینے تین مہینے پہلے انہوں نے شروع کیا کام جب انہوں نے الیکشن بھی لے گیا تو ان کے لوگوں نے کام کیے ہیں الٹا آج کل مہنگائی ان کا پیچھا نہیں چوڑ رہی ہے لوگ جو نب آٹے کیلئے ترس رہے ہیں آٹے کیلئے لوگ مر رہے ہیں ایک غریب آدمی اپنے بچے اور بچوں کیلئے دس کے لوگ کا تیلہ ان کو نہیں مل رہا کتاروں میں لوگ کڑے ہوئے آٹے کیلئے لوڈ شیڈنگ جو یہ ایمپورٹنگ گورنمنٹ آئی ہے سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں مل رہا تو یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے ہیں ان کو سامنے مل رہا ہے کہ جو سامنے علاقوں میں جو مشکلات ہیں ان کو اسی لئے یہ الیکشن سے باغنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری بات انہیں کہ انتونی بھائی کہہ رہا تھا کہ اندرونی سنگھ بات یہ ہے کہ اندرونی سنگھ اگر آپ کے لوگ ان اپوس آئے تو آپ نے وہاں پر مخالف کنڈیڈیٹوں کو بند کروایا مخالف کنڈیڈیٹ کہ سیکنڈر پروپوزر کو بند کروایا اور زبردست ہی اپنے لوگوں کو ان اپوس آنے دیا ہے کراچی میں یہ لوگ انہوں نے ہر وہ عربہ استعمال کے لیکن زائر ہے کراچی ایک انٹرنیشنل سیٹی ہے یہاں پر سوشل میڈیا ہے یہاں پر الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے تو یہاں پر ان کے وہ عربے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اسی لئے یہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور مسلسل کراچی ادراباد میں الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ بھئے الیکشن ہوں گے لیکن ایک گھنٹے بعد انہوں نے سوبائی گورمنٹ نے خط لکا الیکشن کو الیکشن کینسل ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو ظاہر ہے تحفظات ہمیں بھی ہیں الکہ بندیوں پر تحفظات ہمیں بھی ہیں کہ کہیں پر انہوں نے اپنے مرضی کا ہلکہ بنایا ہے تو وہاں بیس ہزار پہ پچیس ہزار پہ انہوں نے الکہ بنایا ہے اور کہیں پر اسی پچاسی ہزار پہ الکہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور کراچی کے عوام سفر کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے حقیقی نمائند ہے اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو چیک ہے انتھنی نویل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر یہ پاکستان تاریخ کے انصاف جماعت اسلامی جو ہے یہ تنقید کرتی ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں سندھ حکومت کام کرانا شروع کر دیتی ہے پاکستان ویبلز پارٹی ووٹ لینے کے لیے اس سے قبل یعنی نہ جو بلدیاتی حکومت رہی وسیع مختر صاحب مہر رہے کوئی کام نہیں ہوا کوئی فنڈز نہیں ملے اب جب کے الیکشن سر پہ ہیں تو الیکشن کا شیڈیول آتے ہی سارے روڈز کی استرکاری بھی ہو رہی ہے ریڈ لائن کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بسز بھی کراچی میں آگئی ہیں میں آپ کے سوال سمجھ گیا میں ایک بس سادہ سا یہ آپ سے ایک بات سا جاؤں گا آج کی رہائش کراچی کی کسی لائکے میں ہیں کراچی دیفینس سے لائکے میں ہے سر دیفینس چلے ہم اگر بات کرتے ہیں ڈسٹرک سیٹرل کی قرنگی کی یا جو دیفینس سر میں پورا شہر گھومتا ہوں روزانہ چلے 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 یہ اور اچھی اور سب سے زیادہ بری حالات میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آپ نے اگر کراچی شہر کی بات کی ہے سر سنٹرل جو ہے نا سب سے بری حالات ہیں اس کے یعنی سڑکیں جو ہیں وہ آپ کو شاید ہی شاہد و ناظر کئی سڑکیں نظر آئیں مرنہ زیادہ تر کچھی سڑکیں ہیں اگر آپ ایسٹ کی بات کریں میں سر آپ کو پہلے آپ نے بات کی میں پہلے آپ کو بزاعت کر دیتا ہوں میں بالکل آپ کو پورا وقت دوں گا سر ایسٹ کی بات کریں ایسٹ میں سر اس وقت جو گلشن اقبال کا یا گلستان جہور کا باقی علاقوں کے جو حال ہیں سب سے بڑی بات یونیورسٹی روڈ آپ کے سامنے ہے ترقیاتی کام بالکل چل رہا ہے لیکن عام لوگوں کی گزرگاہوں کے لیے شانباز جتون صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا سر آپ کی طرف آؤں گا آرے جی 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 نہیں ٹائم بالکل دوں گا سر سر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ سارے کام ایک وقت میں اس کا آغاز کر دینا لوگوں کو مشکلات بھی بہت ہیں جہاں لوگ ایک طرف سرہا رہے ہیں کہ چلے اچھی بات ہے دیر سے صحیح کراچی میں کچھ کام دھو رہے ہیں لیکن وہاں عام لوگوں کو جس قدر پریشانی ہے میں گلشن اقبال یہاں آفیس آتے ہوئے ڈیرڈیر گھنٹی کی مسافت ہے اگر کیا تو ان صرف ٹرافک جائم کی وجہ سے جو ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کیا کہیں گے سر آپ آپ مجھے بولنے دیں بڑی مہربانی آپ کی عرض ہی ہے میرا بھائی کہ ایک جو بڑی مہربانی جدون صاحب کا انہوں نے شبوں میں ایڈمیٹ کیا کہ ان کے انہاکے میں بھی کماری میں بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے چلے کوئی بات نہیں وہ چاہتے نہ چاہتے ایڈمیٹ کیا انہوں نے بات یہ ہے کہ دیکھیں سادھا سی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے دوسرا یہ الیکشن میں تو بھائی اس کا سادھا سا طریقہ ہے آپ سیاسی نہ صرف برکر ہیں بلکہ آپ ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہونا تو آپ جائیں الیکشن میں کمپلین کریں کمپلین کریں کمپلین کریں وہاں پر اور اس رقیاتی کام کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو رکوا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جدون صاحب فرمانے تھے کہ جی پروپوزر روگ دے سیکنڈر روگ دے کراچی انٹرنیشن شہر ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں پاکستان پیپس پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کے تین نمائندے جو ہیں کراچی میں بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں آپ ریکارڈ چیک کر لیجے الیکشن کمیشن کا جا کر آپ کے علمیں نہیں ہیں نا اور کہاں کہاں کس کس ظلے سے ہوئے ہیں قرنگی ڈیڑھ نمبر کا علاقہ جو کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کا بہت مضبوط گھڑ ہوتا تھا وہاں پر ایک نون مسلم جرنل سیٹ پر نون مسلم جرنل سیٹ پر کانسلر بلا مقابلہ منتخب ہوتا ہے جسٹک سنٹر میں بلا مقابلہ کانسلر منتخب ہوتا ہے یہ بتا دیجئے مجھے کسی اور سیاسی جماعت کو اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے وہ جماعتیں جو پنٹیس پنٹیس سال سے یہاں پر بلدیات کے اداروں پر قابض نہیں ہے یا وہ سیاسی جماعتیں جن کو رات و رات منڈیٹ دوسری سیاسی جماعتوں کا تبدیل کر کے دے دیا گیا تھا اگر اتنے ہی زیادہ آپ کی پوپلیریٹی ہے جو آپ سیاسی جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ منٹ منٹ بعد جو ہے وہ پرائم ٹائم میں جن کے وہ جو ہے وہ ایڈورٹیسمنٹ شر دی ہے تو بتائیں کہ کیا وہ بلا مقابلہ کراچی جیسے کاسمو پولٹن سٹی میں جیسے میرا بھائی شاہ نماز صاحب فرمارے چاہ بھی بتائیں مجھے کس سیاسی جماعت کو یہ جو ہے یہ نصیب ہو سکا ہے یہ صرف پاکستان پیپس پارٹی ہے جس نے کراچی جیسے شہر میں بھی جو ہے وہ بلا مقابلہ جن کے کانسلر منتخب ہوئے ہیں اگر میری بات میں کہیں اگر آپ کو کوئی ابحام لگے یا جھوٹ لگے تو آپ الیکشن کے مشن کا جا کے ریکارڈ چیک کر لیجے اگر آپ مجھے دوبارہ موقع دیں گے تو میں وہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو دے دوں گا جو بلا مقابلہ جو ہے وہ کانسلرس کراچی میں منتخب ہوں گے ہیں دوسری بات یہ ہے جن سیاسی جماعتوں نے یہاں پر ایک عرصہ دراز سے بلدیاتی اداروں پر قابض بن کر رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کا بھی دو دفعہ میر رہا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے پاس بھی جو ہے وہ میرشیب جو ہے وہ دو دفعہ رہی ہے ایڈمسٹریٹر ان کے رہے ہیں تو بلدیاتی اداروں پر انہوں نے جس طریقے سے ڈیلیور کیا ہے آپ نے جو فرمایا ابھی ابھی یہ حالیت دو در پندرہ کے لیکشن میں جو ڈی ایم سی ایسٹ میں جو تھے وہ پاکستان پیپس پارٹی نہیں تھی وہ انور مہید صاحب سے جو ایم کی ایم کے تھے اگر گستک سینٹرل میں چلے جائیں جو وہاں پر بھی ایم کی ایم تھی اور ایک عرصہ دراز سے ایم کی ایم سی اور یہ جو بلدیاتی جو کام جو انہوں نے جو جو سیوک سرویسز پہنچانے کا کام ہوتا ہے وہ بلدیاتی حکومتوں کا کام ہوتا ہے آپ اس پر بھی بات کریں نا ہماری تو صوبائی حکومت بغیر فنڈز کے کیا ہم نے اس میں باوجود بھی صوبائی حکومت ہونے کے باوجود بھی ان تمام جتنی بھی تلائی حکومتیں تھیں نہ صرف ان کو تواتر کے ساتھ تواتر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سوائے تنخواہوں کے علاوہ کسی قسم کے کوئی فنڈز نہیں دیئے گا چار سال کا جو پیریڈ وسیم اختر کا رہا وسیم اختر بھی روزانہ رونا روتے رہے گے میرے باپ ایسے نہیں ہے سندگی پیسے نہیں دیتی تو آخری ٹائم پر روتے رہے نا آپ ان کے پریولیجز چیک کر کے دیکھ لیا اگر فنڈز نہیں تھے تو آپ نے جو پریولیجز لی ایز ایڈمسٹیٹر وہاں پر یا بطور میر جو پریولیجز لی تو پھر ایسے ادارے کو جس کو فنڈ نہیں ملے کہ آپ پریولیجز کیوں لیتے رہے سر آپ کی خیال میں ڈی ایم سیز میں دیکھیں سر میں بڑا بہت کلوز کونٹیکٹ میں سب سے رہا ہوں سارے ڈی ایم سیز کے سر آپ کلوز کونٹیکٹ مرے ان سب سے یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہمارے تو بجٹس آپ کے سامنے ہیں اپنے الیکشن پولیٹس کا آغاز جو ہے وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے کیا ہوئے نا اگر آپ کا کلوز کونٹیکٹ ہے جو میرا بھی جو ہے وہ میرا تو ورکنگ ایکسپیرینس ہے نا اگر تنخواہوں کے علاوہ کسی ڈی ایم سی میں اتنے پیسے ہی نہ آؤں وہ اشتہارات سے اور دوسری چیزوں سے یا اکٹرائے سے جو اپنا فنڈ کلٹ کر رہے ہوں اس سے ترقیاتی کام کروا رہے ہوں تو کیسے ترقی کی جائے گی؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ آرڈینس کے تہہ جو آپ کے انکم ریسورسز تھے آپ نے ان کو اگر یو نہیں کیا یا جو آپ انکم حاصل کرتے رہے تھے اس کا استعمال اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو یہ آپ کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے آپ کی ایڈنسٹوشن کا مسئلہ ہے آپ کی شاہ خرشیوں کا مسئلہ ہے آپ کی نیتوں کا مسئلہ ہے جہاں پر کوئی اثر اٹھا ہے کسی 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 بی ایم سی میں دیکھیں آپ ایک سیمپنی کرنے سے ہیں دیکھیں دو ہزار پندرہ سے لے کر جو ٹنیور رہا ہے لوکل کومنٹ سے چلیں ہم بی ایم سی ہیسٹ کا ریکارڈ نکلوانے سے ایک ایک جمپل کے طور پر سر اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام کروں گا کیونکہ اس پروگرام کا وقت اختتام کی غریب ہے سر میں اب جانا چاہوں گا شانباز صاحب کے پاس شانباز صاحب کیا کہتے ہیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا جو مسئلہ ہے وہ تو جماعت اسلامی اور امکی ام کی وجہ سے ہے انہی علاقوں میں مسئلہ ہیں جہاں وہ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ مختصر اپنا شورٹ کومنٹ جہاں دیکھیں دیکھیں بیٹس صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ میرا بھائی کہہ رہا تھا تقریباً ایک ڈیٹھ سال کو انکویڈ منسٹیٹر رہا کراچی میں کوئی ایک بڑا سوجنگ ہمیں بتا دیں دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات کر رہا تھا میں کی امانی ٹون سے ڈسٹک کی امانی سے بیلونگ کرتا ہوں اسی کروڑ روپے کی لائیبیلیٹی کامال ڈسٹک کی امانی میں ہے اسی کروڑ روپے کی چھیک 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 پھر دونہ کوٹیشن بن رہے ہیں اگر کام کہیں ہو رہے ہیں ترقیادی کام تو دو نمبر کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ان الیکشن کے دوران انتونی بھائی ہے شانباز صاحب آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا پرگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ